اسلام علیکم ویور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا عبدالخان بزنس لنک دھبائی یوئی سے جی ویور آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور ایڈ تک دیکھنا ہے یہ آپ کے ہی سوالوں کی وجہ سے میں نے بنائی ہے اور بنا رہا ہوں بہت سارے دنوں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے اس ویڈیو کے انتعلق سوال کیے تھے جو میں بناؤں گا تو آپ نے ایڈ تک دیکھنی ہے اور بہت سارے میرے پیانے چاہنے والوں کو جواب مل جائے گا ون بائی ون میں نہیں دے سکتا ہوں جواب مادرت ہے کیونکہ میسیجز بہت سارے ہوتے ہیں تو یہ میں بہت سارے سوالوں کے جواب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ سے اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو انٹر دیکھئے اور اس چینل کو جو آپ کا چینل ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازم کریں یہ اس کا فائدہ آپ سب کو پہنچائیں گے سبسکرائب کریں گے تو آپ کے علاوہ جو بہت سارے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے جی سوال یہ ہے بہت سارے لوگوں کا کہ آپ جو یہاں پہ ادار ویزا ہے جو فری لانسل ویزا ہے تو آپ اس کے لئے کہتے ہیں نہیں لینا چاہیے اور بہت سارے لوگ اس کو لے بھی رہے ہیں تو اس کو کیوں نہیں لینا چاہیے تو بیسیکلی یہ ویڈیو میں اسی وجہ سے بناؤں گا اسی مقصد کے لئے بناؤں گا آپ کو سمجھانے کے لئے کہ ادار ویزا یا فری لانسل ویزا کیوں نہیں لینا چاہیے تو ویور ایک آپ کو میں کہتا ہوں مثال دیتا ہوں آپ نے کسی ایکس وائی زیڈ سے فری لانسل ویزا لے لیا ویزا ہوتا ہے دو سال کا اور دو سال گزرنے کے بعد میں کہتا ہوں نائنٹی فور نائنٹی فائی پرسٹ جن سے آپ نے ویزا لیا ہے وہ لوگ ویزا بیشنے والی کمپنی ہوتی ہیں انہوں نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا کوئی تیس چاریس پچاس ویزے بیچے آفیس ہوتا ہی نہیں ہے اور ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے اور آپ کو کوئی بھی ضرورت پڑی کسی لیٹر کی ضرورت پڑنی ہے کسی نے آپ کو اکاؤنٹ کھون لے کی ضرورت پڑنی ہے کسی نے آپ کو کل کو جا کے کوئی اگلے کسی اچھے ملکہ انٹرنیشن ملکہ یورپ کا امریکہ کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو مجورٹی کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ملتی وہ آپ کو موجود نہیں ہوتے ہیں آپ کو کوئی لیٹر نہیں ملے گا اور دو سال بعد یہ آپ کا جب ویزا ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ ویزا دو سال کا ہے تو دو سال کے بعد جب یہ ویزا ختم ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں نائنٹی نائن پرسن وہ لوگ آپ کو دو سال بعد نہیں ملے گے تو آج آپ نے جو مارکٹ کا ریٹ سنتا ہوں ہم یہ نہیں کرتے ہیں ہم فریلنس ویزا نہیں بیچتے ہیں ہم ازاد ویزا نہیں بیچتے ہیں نام دو ہیں چیز ایک ہی ہے ازاد ویزا کہلیں فریلنس ویزا کہلیں تو دو سال بعد جو آج کا ریٹ ہے آج کل ہم سنتے ہیں مارکٹ میں کو نو سے لے کے نو ساڑھے نو اور بعض وقت دس ہزار کا بھی سنتے ہیں تو آپ اس کو نو ہزاری سمجھ لیں تو نو ہزار کا ویزا آپ نے لیا دو سال آپ نے کام کیا یا کاروبار کیا لیگل تو آپ کاروبار اس پر نہیں کر سکتے ہو آپ صرف جوب کر سکتے ہیں تو دو سال بعد وہ کمپلی نہیں ہوگی تو پھر آپ کہاں جائیں گے اور دو سال بعد آپ کو پھر ویزا لینا پڑے گا تو آپ کسی اور کمپلی سے لوگیں اس طرح آپ کے ہسٹری بھی خراب ہو گئی دو سال آپ کے پاسپورٹ میں کسی کا ویزا دو سال کسی کا ویزا آج کل ایمیلیٹ ایڈی پہ آپ کا کمپنی کا نام لکھا جاتا ہے آپ کا جو وہاں پہ کیا ڈیوٹی کیا ہے وہ لکھا جاتا ہے تو ہر دو سال بعد آپ کا سٹیٹس چینج ہوتا رہے گا ایک تو یہ میں اسے کہتا ہوں فرق ہے یا نقصان کہلیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے ویزے پہ جو سالتے ہیں اپنا کمپنی کا ویزا آپ کمپنی بناتے ہیں اس میں جو سالتے ہیں اس پہ آپ کو نہیں مل سکتی ہیں اپنی کمپنی بنا کے آپ اگر آپ کی اچھی بینک ٹرانزیکشن ہے آپ اس میں بزنس کرتے ہو تو آپ کو بینک سے سالت مل سکتی ہے کریڈڈ کارڈ مل سکتا ہے آپ کو کار مل سکتی ہے لیچ پہ آپ کو بسز مل سکتی ہے آپ کو بڑا لون مل سکتا ہے تو یہ جو لوگ ویزے خریدتے ہیں ان کو یہ کوئی سالت نہیں ملتی ہے بینک والے بھی آج جب آپ کا ویزا دیکھیں گے آپ کا جو آپ کا سارا سٹیٹس سمجھ جائیں گے آئی جی دیکھیں گے ہر چیز وہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑا فرق یہ پڑے گا کہ آپ کو کوئی بھی سالت نہیں ملے گی دوسرا فرق میں نے بتایا دو سال کسی کمپنی کے ویزے پہ اور دو سال کسی کمپنی کے ویزے پہ آپ کو اپنا سٹیٹس کچھ نہیں ہوگا یہ سب سے بڑا نقصان ہے اب میں آپ کو اندازہ بتاؤں گا کہ آپ نے نو ہزار کا ویزہ لیا اور دو سال بعد پھر آپ کو نو سے دس ہزار کا ویزہ لینا پڑے گا اور اگر یہ میں آپ کو اب میل چیز کی طرف آتا ہوں آپ اگر دو لوگ مل کے دو رشتہ دار ہیں دو بھائی ہیں دو دوست ہیں نو ہزار ایک کا اور نو ہزار دوسرے کا آپ اٹھارہ ہزار جو کٹھا کرتے ہیں تو اسی میں آپ کی کمپنی بن جائے گی اور جو ایلنڈ سی کمپنی بناتے ہیں دو بھائی میں کسی ٹائپ کی کمپنی ایلنڈ سی بناتے ہیں تو وہ پندرہ ہزار کی کمپنی بنے گی ہم بناتے ہیں بزرس لنگ بنائے گا اور اگر آپ کوئی نون ایلنڈ سی بناتے ہیں جس میں لوکل سپوسر ہوتا ہے وہ آپ کی تیرہ ہزار کی کمپنی ہم بنا دیں گے یہ آپ کا پروجیکٹ منیجمنٹ ہو یہ آپ کا سیول کمپنی ہو اور اس کی آپ کی منٹیننس کمپنی ہو یہ آپ کی ٹیکنیکل کمپنی ہو تو لوکل سپوسر کے ساتھ ہم آپ کو تیرہ ہزار میں کمپنی بنا دیں گے اس میں کیا ہوگا آپ نے دونوں پارٹنر نے نونو ہزار کٹھا کیا آپ کا اس میں لائسنس بن گیا اور ویزے کے پیسے جو شورٹ ہوں گے تھوڑے سے پیسے اور ڈال کے آپ کے دونوں کے ویزے نکل آئے گے اور آپ کے پاس تین کوٹا مل جائے گا اگر انسٹر لیسنس بناتے ہیں اس میں آپ کو کوٹا بھی تین مل جائے گا جب آپ آفیس لگائیں گے ٹینننسی لگاتے ہیں ورچول آفیس کی یا فیزیکل آفیس کی تو آپ کوٹا زیادہ لے سکتے ہو اسی طرح یہ اگر آپ ایلنسی بناتے ہیں ایلنسی کمپنی آپ کو پندرہ ہزار ہم بنا کے دے دیں گے ہمارا ادارہ پچیس سال سے ہے ہمیں ہر طرح کا ایکسپیرنس ہے ہم آپ کو صحیح گائٹ کریں گے ایلنسی کمپنی آپ کو پندرہ ہزار کی بنا دیں گے آپ دو لوگ جو وہاں نونو ہزار کا ویزہ لے رہے تھے اٹھانہ ہزار آپ کے پاس ہے دو لوگ جو آپ کو کمپنی مل کے بناو گے اور اس کے بعد آپ کو ویزہ کے لیے جو کوسٹ ہے وہ الگ دینی پڑے گی اور تین ویزے آپ کو تین کوٹہ اس میں بھی آپ کو مل جائے گا تو ام کوٹہ جو آپ کے پاس ہے اپنے جاننے والوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے دوستوں کو آپ جو جو مارگٹ میں ریٹ ہے وہ مارگٹ کے ریٹ کے ساتھ سے ان کو آپ ویزہ دے سکتے ہیں آپ ان سے تھوڑا پیسے کما سکتے ہیں لیکن جاننے والوں کو جو آپ کے قریبی ہوں جو آپ کے اتبار والے ہوں تو یہ میں نے آپ کو جو مین فرق بتایا یہ دو چیزیں بتا دی ہیں اور بہت سارا چیزوں میں فرق آتا ہے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی بیسک مینے چیزیں آپ کو جو مین فرق والی ہیں وہ بتا دی تو جناب آپ دو لوگ مل کے آپ اپنی کمپنی بنائیے اپنے نام سے اپنی کمپنی ہوگی اپنا آپ کا ریکارڈ ہوگا اپنا آپ کا سرمایہ آپ کے پاس ہوگا آپ کی حصی بنے گی آپ کی بیس بنے گی تو بیس بنانے کے بعد یہاں سے آپ آگے اپلائی کر سکتے ہو یورپ امریکہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اور ویزا لگنے کے چانسز برائٹ ہوگے اگر آپ ازاد ویزا لے کے کسی کا ویزا لے کے کسی کی کمپنی سے ویزا لے کے اگر آپ ویزا ویزا اپلائی کرتے ہو یورپ کا مالو امریکہ کا اور دوسرے ملک ہیں تو ویزا لگنے کے چانس بہت کم ہے اور دوسرا اپنی کمپنی میں آپ کا حصی ہوگی آپ کی لون لے سکتے ہیں آپ کار لیز میں لے سکتے ہیں آپ بس لے سکتے ہیں آپ اپنے کاروپار چلانے کے لیے سرمایہ لے سکتے ہیں تو یہ دو میل میں نے آپ کو فرق بتا دیئے تو اینڈ پہ یہ ہی کہوں گا کہ آپ ازاد ویزا کی طرف مت جائیے اپنے دو لوگ ملکے پیسہ کٹھا کی دیئے اور اپنی کمپنی بنائیے اس میں اپنے ویزے لگوائیے اور جو کوٹا آپ کو ملے گا اس میں دوستوں اپنے رشتہ داروں چانوں والوں کا فائدہ کر سکتے ہیں تو یہ میل مندہ میں نے بیان کر دیا اور کوئی بات رہ گئی ہو مجھے فون کر سکتے ہیں میرا نمبر ڈسکرپشن میں چلتا ہے ہمارا آفیس فشل آن وارڈ پہ ہے تو یہ سیدھے رستے پہ چلیے اور سیدھا رستہ ہی آپ کو منظر پہ بچائے گا میں آپ سے اجازہ لیتا ہوں اگلی ویڈیو تک اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی